السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آلہ آپ لوگوں کے الحمدللہ رب العالمین نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی عملی پہلوں میں سے دوسری اہم بات ہے والدین کی اطاعت کرنا بلکہ ہم اسے دیکھیں ہم نے پہلا حصہ کمپلیٹ کر لیا حسن سلوک کا اور اب دوسرا حصہ شروع ہے والدین کی اطاعت کرنا یہ دوسرا حق ہے والدین کا والدین کی اطاعت مسلمانوں پر مستقل طور پر واجب ہے اور ان کی نافرمانی حرام ہے ان کی نافرمانی کسی حالت میں بھی جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا یہ اس کی نافرمانی کا حکم دیں لقمان کی آیت نمبر پندرہ بخاری کی روایات چار ہزار تین سو چالیس سات ہزار ایک سو پین تیس مسلم ایک ہزار آٹھ سو چالیس سے پتا چلتا اطاعت اور نافرمانی کے درمیان دیکھئے اولاد کیا صورت حال اختیار کرتی ماں ایک کام کو کہتی ہے ابھی نہیں ابھی بھی نہیں پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں اب وہ جب یعنی ماں باپ نے کوئی بات کہی جب کبھی اس نے پوری کر لی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میں نے فرما برداری کر لی ہو سکتا ہے کسی نے دس بار نافرمانی کے بعد ایک بار فرما برداری کی مثلا ایک ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے سویا ہوا ہے ایک بار اٹھایا دوسری بار تیسری بار اگر بچہ نہیں اٹھ رہا تو اس عمل کو کیا کہیں گے نافرمانی بچہ جس وقت اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اٹھ گیا فرما برداری ہو گئی وہ پہلے کیا تھا اس وقت اس عمل کو کیا کہیں گے وہ نافرمانی کتنے ہی لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ فرما برداری اس وقت ہوتی جب حکم دیا جائے جب حکم دیا تو مانا نہیں بعد میں مان لیا تو بعد میں ماننے کے بارے میں تو ظاہر ہے پھر اس کا تو ربی کو معلوم ہے اس وقت کی را فرمانی تو لکھی گئی اتنا ٹائم جب تک تسلیم نہیں کر لیتے اسی طرح سے والدین کی اطاعت کی اہمیت کو دیکھیں گے پہلی بات ہے والدین کی فرما برداری جنت کا مستحق بنا دیتی ہے مسلم کی روایت ہے چھہزار پانچ سو دس اور دوسری بات ہے والدین کی فرما برداری محبوب عمل ہے تیسری بات ہے والدین کی فرما برداری مسائب کو دور کرتی ہے بخاری کی روایت ہے دوہزار دو سو پندرہ اور مسلم کی روایت ہے چھہزار نو سو انچاس نمبر پہ چوتھی اہم بات ہے اولاد اپنے والد کے حسانات پورے نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کرا لیں مسلم کی روایت ہے تین ازاد سات سو نینانوے نمبر پر والدین کی نافرمانی کا انجام پہلی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے بخاری کی پانچ ہزار نو سو پچھتر نمبر روایت سے بتا چلتا ہے اور مسلم کی پانچ ہزار نو سو تین تیس نمبر روایت دوسری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا سہی نسائی دو ہزار پانچ سو باسٹھ سہی الجامع السغیر تری زیرو سیون ون سے بتا چلتا ہے تیسری اہم بات ہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے بخاری کی پانچ ہزار نو سو چھتر نمبر روایت سے مسلم کی دو سو انسٹھ نمبر روایت سے بتا چلتا ہے چوتھا عدب ہے والدین کی نافرمانی کے لیے جبریل امین اور رسول اللہ کی مشترکہ بددعہ ہے سید ترغیب دوہزار چار سو بانوے اور سہی ابن حیبان دوہزار تین سو اٹھتر نمبر سے بتا چلتا ہے اور پانچویں بات یہ ہے یہ ہے کہ والدین کے نافرمان کی فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی سید ترغیب دوہزار پانچ سو تیرہ سے بتا چلتا ہے چھتی بات یہ ہے کہ والدین کا نافرمان ظلیل ہوگا مسلم کی روایت ہے چھہزار پانچ سو دس نمبر پر ساتھویں بات یہ ہے کہ جو بوڑے والدین کو پائے پھر جنت حاصل کرنے میں کتاہی کرے اس پر لانت ہے مسلم احمد کی روایت ہے انیس ہزار دو سو انتالیس نمبر پر اور آٹھویں بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار نو سو تہتر والدین کے سطح نافرمانی کسی بھی نویت کی کی جائے اس کا انجام بہت برا ہے نمی بات یہ ہے کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا جو پانچ سو برس کی مسافت سے پہنچتی ہے تبرانی کی روایت ہے اور دسویں بات ہے والدین کے نافرمان پر جنت حرام ہے کبھی جنت میں نہیں جا سکتا خواہ وہ کتنے ہی اچھے عمل کرے مسلم احمد کی روایت ہے پانچ ہزار تین سو بہتر سید ترغیب کی روایت ہے دو ہزار پانچ سو بارہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے واقعات دیکھیں گے القم نام کا ایک شخص تھا جو سوم و سلات کا بڑا پابند تھا اس کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اس کے مو سے کلمہ جاری نہ ہوا اس کی بیوی نے رسول اللہ کی خدمت میں ایک آدمی بھیجا آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہیں آپ کو بتائے گا صرف والدہ زندہ ہے اور وہ بھی القم سے ناراض ہے آپ نے القم کی والدہ سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا وہ نیک ہے لیکن میرے مقابلے میں وہ بیوی کے کہنے میں رہتا ہے میری نافرمانی کرتا ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں آپ نے فرمایا اس کی خطہ معاف کر دو یہ اس کے لیے بہتر ہے لیکن اس نے انکار کر دیا جب کسی طرح آمادہ نہ ہوئی تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر القم کو اس میں ڈال دو اور والدہ یہ سنتے ہی گبرا گئی ہر زدہ ہو کر پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالوائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکہ ہے اللہ کی قسم جب تک تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ صدقہ اس کے بعد القم کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے القم کو معاف کر دیا اس کے بعد القم کے موں سے کلمہ جاری ہو گیا وفات کے بعد آپ نے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرنے کا حکم دیا اور آپ جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے دفن کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی مہاجرین یا انسار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سب کی لانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ست نیکی کرے جس طرح بھی وہ اس کو راضی کرے تبرانی کی روایت ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بنی اسرائیل میں جرائج نامی ایک شخص تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اسے بلایا تو وہ دل میں کہنے لگا میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں جواب نہ دی اس کی ماں نے کہا یا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ چھنال عورتوں کا مو نہ دیکھ لے ان سے اس کا سابقہ نہ پڑھ جائے پھر جرائج اپنے عبادت خانے میں تھا کہ ایک فائشہ عورت آئی اور جرائج سے بدکاری چاہی جرائج نہ مانا پھر وہ ایک چروائے کے پاس گئی اس سے مو کالا کیا اور ایک لڑکا جنا لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی اس نے کہا یہ جرائج کا ہے لوگ یہ سن کر بہت غصے ہوئے ایسا عابد ہو کر بدکاری کرتا ہے انہوں نے آ کر اس کا عبادت خانہ توڑ ڈالا اسے نیچے اتار دیا گالیاں دیں جرائج نے وضو کیا نماز پڑھی پھر اس بچے کے پاس آیا اور پوچھا تیرا باپ کون ہے اس نے ایسی کم عمری میں بات کی کہا میرا باپ فلان چرواہا ہے یہ حال دیکھ کر لوگ شرمندہ ہوئے جرائج سے کہنے لگے ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مٹی صحیح بنا دو مسلم کی روایت ہے چھہزار پانچ سو آٹھ بخاری کی دوہزار چار سو بیاسی اتنا نیک آدمی اس مقام تک کیسے پہنچ گیا ماں کی بددوہ سے لہٰذا والدین کی بددوہ کبھی نہیں لینے چاہیے والدین قصد ہمیشہ اس سے سلوک کرنا چاہیے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ والدین کی اطاعت کن امور میں کہاں تک کی جائے گی کیونکہ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آخر کہاں تک اور کن معاملات میں اطاعت کریں گے پہلی بات یہ کہ والدین کی اطاعت معروف کاموں میں کی جائے گی سورہ الانکبوت کی آیت نمبر آٹھ بخاری کی چار ہزار تین سو چالس مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو چالس ابودعود کی دو ہزار چھہ سو پچیس تفسیر قرطبی کے والیوم تھرٹین پیج ٹو نائنٹی ون پر ہے دوسری بات یہ کہ نکاح کے لیے والدین کی اطاعت کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ لڑکے اور لڑکی کی صورتحال مختلف ہے لڑکا بالغ ہونے کے بعد خود مختار ہے جہاں شرعن کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ شادی کر سکتا ہے لیکن والدین سے حسن سلوک کا تقاضی یہ ہے کہ انہیں ہر ممکن رازی کرنے کی کوشش کی جائے لڑکی ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی یہ شرعن حرام ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منقض نہیں ہوتا صحیح ابوداود ایک ہزار آٹھ سو چھتیس ترمزی ایک ہزار ایک سو ایک ابن ماجہ ایک ہزار دو سو بیالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے لڑکی کے نکاح کے لیے اسلام نے والدین کو پابند کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے رضا مندی لے لیں اگر وہ انکار کر دے تو والدین وہاں نکاح نہ کریں مسلم کی تین ہزار چار سو چھتر ابوداود کی دو ہزار اٹھانوے نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اگر لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو اور والدین نکاح کر دیں تو لڑکی نکاح قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے صحیح ابوداود ایک ہزار آٹھ سو چھالیس ابن ماجہ ایک ہزار آٹھ سو پچھتر نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اگر لڑکی نکاح کے لیے خواہش کا اظہار کرے اور لڑکا دین اور اخلاق میں درستہ شادی کے لیے شرعی طریقے سے لڑکی کے ولیوں سے رشتہ مانگتا ہے تو والدین کو رشتہ کر دینا چاہیے ترمزی ایک ہزار چوراسی ابن ماجہ ایک ہزار نو سو سٹھ سٹھ نمبر سے پتا چلتا ہے تیسری بات یہ ہے طلاق کے لیے والدین کی اطاعت کی کیا صورت ہوگی یہاں ہم نے نکاح کے لیے صورت دیکھی نا لڑکا جو ہے اس کا معاملہ مختلف ہے اور لڑکی کا مختلف ہے مثلاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منقد نہیں ہوتا لڑکی کے نکاح کے لیے اسلام نے والدین کو پابند کیا ہے یعنی لڑکی کے لیے بھی پابند کیا ہے والدین لڑکے کے بارے میں لڑکی سے پوچھیں گے اگر لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو تو نکاح منقد نہیں ہوتا اب طلاق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے والدین صرف اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جب بیوی کا میل جول غیر مردوں سے ہو بیوی کا اٹنا بیٹنا غیر مردوں سے ہو بیوی اخلاقی اعتبار سے درست نہ ہو ایسی صورت میں بیٹے کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے لیکن والدین اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کریں تو طلاق دینا درست نہیں ہے جب بیوی اخلاقی اور دینی اعتبار سے درست ہو جب بیوی سے محبت کے حاوی آنے کی وجہ سے والدین طلاق کا حکم دیں تو طلاق دینا ضروری نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو حکم دیا تھا وہ عورت کی ناشکری کی وجہ سے تھا بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار تین سو چونسٹھ نمبر پر حضرت ابن عمر کے معاملے میں حضرت عمر نے رسول اللہ سے یہ عرض کیا تھا کہ عبداللہ نے ایسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے جسے میں اس کے لیے نا پسند کرتا ہوں مسلم احمد کی روایت ہے پانچ ہزار گیارہ نمبر پر سعودی مجلس افتہ کا فتوہ ہے اگر بیوی کی حالات درست ہیں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی والدہ کی نافرمانی نہیں کرتی آپ کی والدہ اسے محض ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہے تو آپ پر اس معاملے میں والدہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے آپ پر لازم ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے صلح رحمی کریں حسن استطاعت راضی کرنے کی کوشش کریں مگر اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں تلخیص فتاوہ کی ہے والیم ٹوئنٹی پیج تھرٹی پہ ہے طلاق کے حالے سے ہمیں دو باتیں بتا چلیں اگر بیوی میں خرابی ہے یعنی اخلاق کی بری ہے کردار کی بری ہے پھر تو طلاق دینے چاہیے اگر بیوی کے اخلاق کردار درست ہے اور بیوی سارے حقوق کا خیال بھی رکھتی ہے لیکن آپ کیونکہ بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں ماں چاہتی ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ تم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں طلاق نہیں دینی چاہیے یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے چوتھی بات ہے حج کے لیے والدین کی اطاعت والدین فرض حج سے نہیں روک سکتے اگر والدین روکیں گے تو گناہگار ہوں گے نفلی حج سے روک سکتے ہیں اگر والدین روکیں تو حج صحیح ہوگا لیکن گناہگار ہوگا تلخیص فتاوہ امام نووی نائنٹی فور پیج پر ہے اسی طرح پانچویں صورت یہ ہے کہ مخلوط اداروں میں ملازمت کے لیے والدین کی اطاعت کی کیا صورت ہے سعودی مجلس سے افتح کا فتوہ ہے سکولوں اور دیگر جگہوں پر مردوں اور عورتوں کے مابین اختلاط عظیم قسم کی برائیوں اور دین و دنیا کی بڑی خرابیوں میں شامل ہوتا ہے لہٰذا عورت کے لیے مرد و زن میں اختلاط والی جگہ پڑھنا یا کام کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذمہ دار کے لیے اس کی اجازت دینا یا مجبور کرنا جائز ہے تلخیص فتاوہ کی ہے والیم ٹویل فیج ون فیفٹی سیکس اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو جدید دور میں لڑکیاں کام کرتی ہیں پیٹرل پامپس پہ یا اسی طرح سے ایزا ائر ہوسٹس کسی بھی مقام پر سکول کالیج یونسٹی میں یا کسی جگہ جہاں جوب کرتی ہیں مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط کے لیے والدین فورس نہیں کر سکتے والدین کی یہ اطاعت کرنی جائز نہیں ہے چھٹا اہم کام یہ ہے اس کا جائزہ لیں کہ جہاد کے لیے والدین کی اطاعت کہاں تک ہوگی جب جہاد فرض این ہو تو اطاعت ضروری نہیں ہے یعنی جب فرض این ہو جب جہاد فرض کفایا ہو تو ضروری ہے فرض کفایا وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگوں کی طرح سے بخاری کی پانچ سو ستائیس مسلم کی دو سو باون بخاری کی تین ہزار چار مسلم کی دو ہزار پانچ سو نینانوے ابودعود کی دو ہزار پانچ سو اٹھائیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور یہ فیصلہ انسان خود گھر بیٹھے نہیں کر سکتا کہ فرض این ہے یا فرض کفایا اس بارے میں علماء نے جو بات کہی ہے وہی درست ہے ساتھویں بات ہے والدین مال طلب کریں تو اطاعت کی کیا صورت ہے والد اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے نہیں لے سکتا وہ چیز لے سکتا ہے جس کا وہ محتاج ہے صحیح ابودعود کی تین ہزار پندرہ ابودعود کی تین ہزار پانچ سو تیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے والد اگر ضرورت مند ہے اور اولاد کے پاس ضرورت سے زائد ہے اور اولاد کا اس چیز کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے تو والد وہ چیز لے کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسسلہ صحیحہ دوہزار پانچ سو چونسٹھ نمبر پر ہے دوسرا اہم کام ہے والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق ادا کرنا پہلی بات یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کے سسلے کو ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے اس لیے اولاد کو والدین کے لیے کسرت سے دعائیں کرنی چاہیے یہ ان دونوں کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں تو دعا پہلی چیز ہے والدین کے حق میں اولاد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسلم کی ایک ہزار چھائسو اکتیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے دوسرا حق یہ ہے والدین کی وفات کے بعد والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد استغفار کرنا حسن سلوک کا آلہ درجہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فورٹی ون سے پتا چلتا ہے تیسرا کام یہ ہے کہ والدین کے اہد کو پورا کرنا ان کی وسیعت کو پورا کرنا یعنی نیکی اور خیر کہ جو عامال وہ انجام دینا چاہتے تھے ان کو پورا کرنا ضروری ہے چوتھا کام یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کا احترام کیا جائے مسلم کی چھہزار پانچ سو تیرہ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پانچویں یہ کہ والدین کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کی جائے چھٹا ہے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے ترمزی کی چھہ سو انتر اور ابودعود کی ایک سوڑ سٹھ سے پتا چلتا ہے ساتھا کام ہے والدین کی طرف سے حج کرنا بخاری کی ایک ہزار آٹھ سو باون ترمزی کی چھہ سو سٹھ سٹھ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے آٹھا کام ہے والدین کی نظریں پوری کرنا بخاری کی ایک ہزار آٹھ سو باون نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نوہ کام ہے والدین کا قرض ادا کرنا بخاری کی ایک ہزار آٹھ سو باون نمبر روایت سے پتا چلتا ہے دسوہ کام ہے والدین کی وعدے پورے کرنا ابو داود کی پانچ ہزار ایک سو بیالیس نمبر روایت سے بتا چلتا ہے اور گیارمہ کام ہے والدین کی قبروں کی زیارت کرنا مسلم کی دو ہزار دو سو انسٹھ نمبر روایت سے بتا چلتا ہے بارمہ کام ہے رضائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ابو داود کی روایت ہے پانچ ہزار ایک سو چوالیس نمبر پر تیرمہ کام ہے سسرالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی خدمت کرنا ان سے اچھا سلوک کرنا ان کا خیال رکھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور چودمہ کام ہے سوتیلے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے اور پندرمہ ہے روحانی والدین مثلاً اساتذہ ان کے لیے عزت عدب احترام اور ان کی موت کے بعد دعائیں کرنی چاہیے اور سولمہ عدب ہے والدین کے والدین یعنی نانا نانی دادا دادی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے والدین کے عدب احترام ان کی اطاعت اور ان کی وفات کے بعد کہ حقوق کے حوالے سے ہم نے پڑھا اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کا حق شناس بنائے اور اللہ تعالی ہمیں سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقوق میں سے تیسرا حق اولاد کے حقوق پہلی چیز دیکھیں کہ اولاد کی اہمیت کیا ہے اولاد اللہ تعالی کا بہترین توفہ اور انام ہے اولاد دنیا کے زندگی کی زینت ہے سورہ القحف کی آیت نمبر 48 سے پتا چلتا ہے نیک اولاد کے لیے حضرت زکریہ نے دعا کی تھی سورہ الامران کی آیت نمبر 30 مریم کی 5 اور 6 میں پیغمبروں کی طرح سال اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے الہقاف کی آیت نمبر 15 سے پتا چلتا ہے اللہ تعالی نے اولاد کے لیے اپنی کتاب میں خاص احکامات دیے ہیں مثلاً وراثت کے بارے میں النسا کی آیت نمبر 11 میں ان کو آگ سے بچانے اور خیر کی تعلیم دینے کے بارے میں التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو نیک اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی والدین کے کام آتی ہے مسلم کی 4223 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اس عمر کی ضرورت ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے سال اولاد کے لیے اس عمر کی ضرورت ہے کہ شہر اور بیوی اپنے تعلق سے قبل یہ دعا پڑھیں بسم اللہی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا مسلم کی 3533 اور بخاری کی 141 نمبر روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تُو ہمیں انائت فرمائے گا اولاد کے حقوق ہم دیکھیں گے اولاد چونکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت اور تربیت بہت ضروری ہے اس لئے اسلام نے اولاد کی حقوق کے بارے میں بہت سی ہدایات دی ہیں پہلا حق کیا ہے اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے ابن ماجہ کی 3863 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے سسلہ احادیث صحیحہ میں 596 پر والدین اولاد کے لیے ان کی زندگی سے متعلق دھیروں دعائیں کرتے ہیں جبکہ عباد الرحمن اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پرہزگاروں کی امامت کی دعا مانگتے ہیں الفرقان کی آیات 74 سے 76 تک کی آیات سے پتا چلتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا مانگی تھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 سے ہمیں پتا چلتا ہے دوسرا حق یہ کہ اولاد کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے مسلم کی 3564 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے یہ کبیرہ گناہ بن اسرائیل کی 30 نمبر آیت سے پتا چلتا ہے حرام اعلانام کی 151 سے پتا چلتا ہے آج قتل اولاد کے لیے جو اسقاط حمل کے جدید طریقے اختیار کیا جاتے ہیں جن کا نام بدل دیا گیا مگر ہے وہ بھی اولاد کا قتل مثلا ابورشنز وغیرہ اسی قبیل کے دوسرے طریقے کبیرہ گناہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جو بہت لیتے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ قتل اولاد نہیں کریں گی تیسرا حق یہ کہ اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہیے ابن ماجہ کی روایت ہے 3165 نسائی کی روایت ہے 4225 ابودعوت کی روایت ہے 2837 پیدائش کے دن یا ساتھویں دن نام رکھنا چاہیے مسلم کی 6025 بخاری ترمزی اور ابودعوت سے پتا چلتا ہے چوتھا حق ہے اولاد کی اچھی پروش کرنے چاہیے اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے بخاری ابودعوت اور ترمزی کی 1522 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے دوسرا یہ کہ اولاد کی رضات کا احتمام کرنا چاہیے اس کے اخراجات پورے کرنے چاہیے البقرہ کی 2331 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور 2311 نمبر روایت مسلم کی ہے پانچوہ حق یہ ہے یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کی امدہ اور اسلامی خطوط پر تربیت کریں انہیں اللہ کی پہچان دینا اس کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا انہیں اللہ کی عبادت کے قابل بنانا انہیں محمد رسول اللہ سے محبت سکانا انہیں قرآن وزید کی تعلیم دینا نیکی کے کاموں کی پریکٹس کروانا ان کی اخلاقی اجتماعی اور معاشرتی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کے دلائل ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کو توحید سکھانی چاہیے بخاری کی 1395 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے مسلم عرب اداود میں بھی یہ روایت موجود ہے دوسرے یہ کہ سات سال کی عمر میں اولاد کو تحارت اور نماز کی تعلیم دینی چاہیے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ نماز کے عادی بن جائیں گے سی ابو داود کی 466 اور ابو داود کی 496 نمبر روایت میں اولاد کو عبادت کا عادی بنانا چاہیے مسلم کی 2679 اور بخاری کی ایک ہزار نو سو ساٹھ اور نو سو پچھتر نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پھر یہ ہے کہ اولاد کو نیکی کے کاموں کی پریکٹس کروانی چاہیے ان کو نیکی کا شعور دینا ان میں نیکیوں کی حرص پیدا کرنا نیکی کے عملی کام ان کے ہاتھ سے کروانا والدین کی ذمہ داری مثلاً اولاد کے ہاتھ سے صدقہ دلوائے جائے صدقے کے لیے اپنے جیب خرچ میں سے کچھ الگ کرنے کی عادت ڈالی جائے بزرگوں کی مدد کرنے علم والوں کی مجلسوں میں حاضری اور ان کی خدمت کی ترغیب دلائی جائے پانچمہ اولاد کو غیر مسلموں کی مشابیت سے روکنا چاہیے صحیح الجامع السغیر ایک ہزار سٹھ سٹھ سے پتا چلتا ہے اور چھٹی بات یہ اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا اور برے اخلاق کی حقیقت سمجھا کر اس سے روکنا چاہیے مسلم کی روایت ہے چہزار چھہ سو سنتیس اور ترمزی کی ایک ہزار نو سو اکتر نمبر پہ مثلاً چوری کی حقیقت سمجھا کر اس سے روکنا ہنسی مزاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکنا صحیح ابود دعوت کی روایت ہے چار ہزار نو سو نینانوے نمبر پہ اسی طرح افائے اہد امانت اور دیانت سے کھانا بخاری کی تنتیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے بدکلامی سے روکنا صحیح ترمزی میں ایک ہزار نو سو ستتر نمبر پہ ہے اولاد کو لہو لہو کی حقیقت سمجھا کر انہیں فضول کاموں سے روکنا چاہیے المومنون کی آیت نمبر تین سے پتا چلتا ہے اولاد کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سکھانے چاہیے مثال کے طور پر صلح رحمی سکھانے چاہیے بخاری کی چھہزار ایک سوڑتیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پڑاسی کے حقوق سکھانے چاہیے بخاری کی چھہزار چودہ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے بیمار کی عیادت سکھانے چاہیے مسلم کی 6551 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے مہمان نوازی کا شوق پیدا کرنا چاہیے بخاری کی 6134 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور پھر یہ کہ بری مجلسوں سے بچنے اور اچھی مجالی سے اختیار کرنے کی تلقین کرنی چاہیے بخاری کی 2101 نمبر اور مسلم کی 6692 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اولاد کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اولاد کو ناخن اور زیر ناف بال لینا سے کھانا چاہیے ابودعوت کی چار ازار دو سو نمبر روایت سے اور مسلم کی پانچ سو نینانوے نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اولاد کو جسمانی ورزش کی ترغیب دینی چاہیے ابن ماجہ کی سیونٹی نائن نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اولاد کو حلال و حرام کا پابند بنانا چاہیے اولاد کو اسلام کے احکامات کا پابند بنانا چاہیے بچیوں کو پردے کا پابند بنانا چاہیے لڑکوں کو داری رکھنے کی تلقین کرنے چاہیے صحیح الجامع ثغیر کے 390 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پھر اولاد کو اچھی بات کہنے کی تربیت دینے چاہیے بخاری کی 6138 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اولاد کو بدکلامی سے روکنا چاہیے صحیح ترمزی کی 1610 اور ترمزی کی 8970 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور اولاد کو رحم دلی سے کھانے چاہیے سعی ترمزی کی ایک ہزار نو سو چوبیس نمبر روایت سے بتا چلتا ہے اولاد کی اچھی معاشرتی تربیت کرنی چاہیے انہیں اب وہ درگزر سکھانا چاہیے البقرہ کی دو سو سنتیس نمبر روایت سے بتا چلتا ہے نرمی سے پیش آنے کا سبق دینا چاہیے مسلم کی چھہزار چھہ سو ایک نمبر روایت سے بتا چلتا ہے پھر غصے پر قابو پانے کی تلقین کرنی چاہیے آل عمران کی ایک سو چونتیس نمبر آیت سے ہمیں بتا چلتا ہے عصار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے بخاری کی چار آزار آٹھ سو نواسی نمبر روایت سے بتا چلتا ہے پھر راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا سکھانا چاہیے مسلم کی ایک سو ترپن نمبر روایت سے بتا چلتا ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کرنی چاہیے مسلم کی ایک سو ستتر نمبر روایت سے بتا چلتا ہے نامحرم عورتوں اور مردوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے روکنا چاہیے نامحرموں کی طرف دیکھنے سے روکنا چاہیے دوہزار ایک سو نینانوے اور ترمزی کی دوہزار سات سو چھتر نمبر روایت سے بتا چلتا ہے بڑوں کا عدب سکھانا چاہیے صحیح ترمزی ایک ہزار نو سو انیس نمبر روایت سے بتا چلتا ہے پھر اولاد کو اچھے عداب سے کھانے چاہیے کھانے کے عداب سونے جاگنے کے عداب قضاء حاجت کے عداب سلام کے عداب چھینک اور جمعی کے عداب اولاد قصد نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے بخاری کی پانچ ہزار نو سو ستانوے اور ترمزی کی ایک ہزار نو سو انیس نمبر روایت سے بتا چلتا ہے پھر اولاد کو نماز کا حکم دینا چاہیے سورہ طوحہ کی ایک سو بتیس اور مریم کی چھپن نمبر روایت سے بتا چلتا ہے اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے پھر اولاد کو دین سکھانا چاہیے بخاری کی دوہزار پانچ سو شیاسی نمبر روایت سے بتا چلتا ہے پھر اولاد کے لئے استطاعت کے مطابق مال چھوڑ جانا چاہیے بخاری کی دوہزار سات سو بیالیس نمبر روایت سے بتا چلتا ہے گیارمہ حق یہ کہ اولاد کو اسلامی تعلیم دینی چاہیے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے احتمام کرنا والدین کا فرض ہے انہیں قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث رسول اور سیرت نبی کی تعلیم بھی دینی چاہیے سیع الجامس صغیر تین ازار نو سو چودہ اور سی ابن ماجہ دو سو چوبیس نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے باہرمی بات یہ کہ اولاد کے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے اسلام نے نکاح کی شرائط میں ولی کی حمایت رکھی ہے جام ترمزی کی روایت 1101 سے پتا چلتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 اور منافقون کی نو نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے نماز روزہ صدقہ اور عمل بالمعروف اور نحی ان المنکر اس کو مٹا دیتا ہے بخاری کی پانچ سو پچیس اور مسلم کی سات ہزار دو سو اڑسٹ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے آپ ضرور جائزہ لیجئے گا کہ والدین نے وہ سارے فرائض ادا کیے ہیں جو فرائض اللہ رب العزت نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئید کیے ہیں اور اصلا ضرورت ہے سمر کی کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنے والدین کو احساس دلائیں کہ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو آپ میں سے پیرنٹس ہیں مائے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں تیہ کر لیں کہ انہیں ضرور اسلام کی تعلیمات سکھانی ہیں اور انشاءاللہ انہیں رب کا حق ادا کرنے والا بنانا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ